آج شام میں آپ لوگوں کے درمیان شنافت کی بات کرنا چاہوں گا یہ بڑی حاصل بات ہے آپ لوگوں کو بتا ہو آپ ہیں کون کیا آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں جو شنافت ہے اس کا مطلب ہے یہ جاننا کہ میں کون ہوں اور اس کا یہ بھی مطلب ہے شنافت ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہم جا کہاں رہے ہیں میں کہوں گا آپ سے مہربانی سے اپنی بائبل مقدس کو کھولیے پہلا پترس اور اس کے دوسرے باپ کی نومی آئے اور یہ بائبل کا ایک ایسا حصہ ہے جس پر مجھے یقین ہے کہ آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نئی بات آپ لوگوں کے درمیان نہ کروں لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ رہو کس دروازوں کو کھولے اگر آپ کا ایمان خدا پر ہے اگر آپ نے یہ سمسی کو اپنا نجاز ہندہ قبول کیا ہے دل کریں گے میں نے کہا کہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصلہ کو آپ پڑھ چکے ہیں اپنی زندگی کے ہر ایک جگہ پر اور اس سے بڑھ کر بھی آنے کو ہے اگر آپ خدا کے قرآن پر ایمان لکھیں آئیے بہت سے تعلیے بجا کر خدا کی تعظیم کریں اللہ علیہ اللہ خدا کا کلام جو ہے آج جو ہمارے درمین پڑھا جائے گا پہلا پترس اس کے دوسرے باپ کی نومی آیت ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ اسی آیت کو آپ غور سے سنیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہم برغزیدہ نسل ہیں اور پھر ہم جو ہیں شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں اور پھر لکھا ہے ہم مقدس قوم ہیں اور پھر لکھا ہے ہم خدا کی حاصل ملکیت ہیں اور جو پیغام ہمارے پاس ہے جو کام ہمارے سپرد کیا گیا ہے آپ مقدس قوم ہیں آپ کسی اور کو دیکھیں 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 اچھی بات ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ مقدس قوم ہیں اس لئے آدھشاہ میرے ساتھ میں کہیں میں برگزیدہ ہوں اور میں مقدس قوم ہوں میں مقدس قوم ہوں اور میں خدا کا برگزیدہ ہوں اگر آپ ہمار رکھتے ہیں تو کہیں ہالیلویہ یہ بائیبل کا جو حصہ ہے مسلسل ہمیں سکھاتا ہے نہ صرف یہ کہ ہم برگزیدہ قسم ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہم مقدس قوم ہیں اور یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم خدا کے حاص مرکیت ہیں خدا نے دنیا سے اسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اگلوتہ بھینا بھگزیا کہ ہمیشہ کی زندگی پائے میں چاہتا ہوں کہ آپ جان جان کہ خدا آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے اور اس نے آپ کو چھنا ہے اس نے آپ کو اپنے لیے چھنا ہے اور اس نے قیمت سے آپ کو خرید لیا ہے یہ سمسی کے محبت نے اس نے اپنا خون بھایا کہ آپ کو خرید لے تاکہ آپ غلامی سے چھڑائے جائے تاکہ آپ آزاد ہو سکے تاکہ آئندہ کے لیے آپ گناہ کے غلام نہ بنے لیکن آزاد ہو جائے پرستیش اور سدائش کے لیے خدا کی عظمت کے لیے خوش رہی ہے اللہیہ اللہیہ خدا کے آج اس پیغام کے ہم لوگ ہیں اس نے بڑے اجائم ہمارے لیے کیے ہیں اور آج ایک اور بات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اور یہ جو کلام کا حصہ ہے یہ مرہ مجھے بڑا جذباتی بناتا ہے میں جب بھی پڑھتا ہوں کلام کا یہ حصہ میں خوش ہو جاتا ہوں کیونکہ یہ صرف نہ یہ کہتا ہے کہ میں مقدس قوم ہوں میں خدا کے جلال کو دیکھوں گا نہ صرف کہ میں مقدس قوم ہوں اور یہ بلکہ یہ کہ میں خدا قادر مطلق کا بندہ ہوں اور نہ صرف یہ کہ میں بڑے کے خون سے بجایا گیا ہوں لیکن یہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں شاہی کاہنوں کا کیا ہوں فرکہ ہوں اب میں چاہوں گا اس کو بیان کروں پہلی بات یہ ہے کہ میں خدا کا کاہن ہوں میں خدا کا کاہن ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ میرا تعلق ہے میں ایک پل کی معنیت ہوں آسمان اور زمین کے درمیان جو پل ہے میں اس کی معنیت ہوں میں خدا کا نمائدہ ہوں زمین پر میں خدا کے اہلیے بول سکتا ہوں زمین پر جب خدا چاہتا ہے کچھ کہنے کے لیے تو وہ مجھ سے کہے گا اور میں آپ سے بات کروں گا میں اپنے تعلق سے بات نہیں کر رہا خدا کا ہر بیٹا اور بیٹی ہر ایک خدا کا بیٹا اور بیٹی شاہی کائنوں کا فرکہ ہے آپ سب شاہی کائنوں کا فرکہ ہے اگر آپ یہ سمسی پر امان رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا نجات ہندہ ہے تو آپ شاہی کائنوں کا فرکہ ہے جو کچھ خدا زمین پر بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کے دل سے بات کرے گا جب دنیا میں خدا کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ کا متحارک کرے گا کہ آپ کریں آپ جو ہے تعلق ہے آپ پل ہے آپ پل ہے آپ اسمان کو زمین پر لانے والے ہیں کیونکہ آپ شاہی کائنوں کا فرکہ ہے میرمانی سے ساتھ والی بہن ان کی آنکھوں میں دیکھیں اور ان کی آنکھوں میں دیکھیں ان کی آنکھوں میں دیکھے اور کہیں آپ خدا کے کاہن ہیں اور انہیں کہیں کہ آپ کاہن ہیں ہالیلویہ یہ بڑی ہاس بات ہے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے نہ صرف کہ خدا نے آپ کو اچھناو کیا اور نہ صرف کہ خدا نے آپ کو بھرگزیدہ کر لیا اور اپنی ہاس ملکیت بنا دیا آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کاہن ہیں